سلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور مزے کر رہے ہوں گے آپ لوگوں نے آلو تو بہت قسم کے کھائیں ہوں گے لیکن یہ بلکل ایک چینج ایک نئے ذائقے والے زیرے والے آلو ہیں جو کہ میں بھی بناتی ہوں آپ کے اپنے ڈیفرنٹ سے سٹائل میں بنا کے جو ہے تو کھلا نہیں سکتی بس صرف سکھا سکتے ہوں تو اس کے لئے ان انگریڈینٹس کی ضرورت ہے تقریباً تین سے چار میریم سائز کے جو ہے تو ٹوٹ مارٹر کٹ لیے میں نے اس کے ساتھ آلو جو تھے ان کو میں نے اچھے سے دھویا اور اس کے بعد میں نے ان کو پیل کیا اس کے بعد اس طرح سے میں نے گول گول کٹ کر لیا یہ میرے پاس ہلدی لال مرچ کٹی لال مرچ اور یہ اس کے ساتھ میرے ہاتھ کا پسا ہوا گرم مسالہ اس کے ساتھ کلونجی خوشک دھنیا اور ساتھ میں زیرہ نمک میں نے بعد میں ایڈ کرنا ہے اس لئے اس کو میں نے ابھی نہیں تو شو کیا اس کے ساتھ ہری مرچے نیمبو اور ایک چکن کیوب اس میں وہ ڈلے گا اب یہ میں نے آئل میں لیا آئل میں زیرہ جو ہے تو ایڈ کر لیا زیرے کو تھوڑا سا بھون لیا بس تھوڑا سا دو منٹ دو منٹ سے بھی کم بلکہ ایک ہی منٹ اب بس اس میں ان آلووں کو پانی اچھے سے ان کا خوش کر کے اور ان کو اچھے سے ان کی اس طرح سے میں نے بنائی کر لی اسی زیرے میں زیرے میں بھونے ہوئے آلو بہت اچھی ان کی خوشبو بھی ہوتی ہے اور ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور کبھی بھی انشاءاللہ گھر میں کوئی بھی مطلب نا امید نہیں ہوگا کہ مطلب آپ نے اچھا نہیں بنایا یا مطلب اس کا ٹیسٹ ہی بہت اچھا ہوتا ہے زیرے کو ویسے بھی جو ہے تو مسالوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے تو یہ تو بہت ہی لذیذ اور بہت ہی مزے دار جو ہے تو زیرے والے آلو بننے والے آج تو اب ہم آلووں کو اچھے سے ہم فرائے کر رہے ہیں آلووں کو جب ہم نے فرائے کر لیا تقریباً آٹھ سے دس آلووں کو اس کے بعد اس تمام مسالوں کو جو ایک ایک چمچ تھے صرف جو کلونجی ہے وہ اور حلدی جو تھی وہ آدھے چمچ سے بھی کم ہے جو ہے ٹیبل سپون تمام ٹیبل سپون میں نے لیے تھے صرف ایک نمک نے لیا نمک میں نے اینڈ پر ایڈ کرنا ہے اب ان سب مسالوں کے ساتھ میں نے اس آلووں کی پہلے میں نے زیرے کے ساتھ بنائی کی اب میں اس کے بعد تمام مسالوں کے ساتھ اس کی بنائی کر رہی ہوں ابھی اس میں آپ دیکھئے کہ کون کون سے فلیورز میں ایڈ کرنے لگی ہوں اچھے سے بنائی کر لینے کے بعد میں نے اس میں لہسن اور ٹیماتر ایڈ کر لیے ٹیماتر اور لہسن ایڈ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ خودی ٹیماتر جو ہے تو ان کا جو پانی ہوگا جب وہ ریلیز ہوگا آئیں گے دم والے آلو کہلائے جاتے ہیں اور بہت 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 اچھے بنتے ہیں واقعی آپ ضرور اگر نئے ہیں میرے چینل پر تو مزید ریسپیس کو بھی جو ہے تو چیک کریں آپ میرے چینل کا وزٹ کریں اور اگر نئے ہیں تو ضرور جو ہے تو سبسکرائب بٹن کو جو ہے تو آن کر لیں پوش کریں اور اس کے علاوہ جو ہے تو بیل آئیکن کو بھی ضرور جو ہے تو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچ سکے اور کس شہر سے آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں آ کے اور اب جو ہے تو ان آلووں کو میں نے تقریبا تقریبا سترہ اٹھارہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیا خود ہی چماتروں کا جو پانی تھا اسی میں وہ جو ہے تو اچھے سے گل جانے والے ہیں اب جو ہے تو لگتا ہے کہ یہ جو آلو ہیں یہ تقریبا تقریبا گل جانے کے موڈ میں ہاں یہ تو گل گئے واو کتنے اچھے لگ رہے ہیں اب اس کے بعد جو ہے میں نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کھانے میں کچھ ٹیسٹ ایٹ کرنے کے لیے ابھی بھی مجھے ایک جو ہے تو وہ لیسن کا جوہ نظر آ رہا ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا ہاتھ سے ہی مطلب اس چمچی سے میں اس کو تھوڑا سا پریس کر لوں گی تو یہ بس ٹوٹ جائے گا اس کا فلیور اچھا آئے گا مجھے ایسے لیسن ایٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے تھوڑا صاحبت مو میں آئے تو اور یہ میں نے ہری مرچے ایٹ کر دی آٹھ سے دس عدد چند ایک میں نے ٹیماتر ایٹ کیے تھے اور اب جو ہے تو میں اس کے اندر ڈائریکٹ آپ چاہیں تو گرم پانی میں اس کو گھول بھی سکتے ہیں جو ہے چکن کیوب کو یہ کنور کے میں نے چکن کیوب لی ہیں ویسے میں گھر میں بھی بناتی ہوں بہت اچھے جو ہے تو خود ہی انتہائی آسان انتہائی مزے کے وہ ان کا فلیور ہوتا ہے تو وہ بھی میں بناتی ہوتی ہوں اکثر وہ بھی کبھی آپ سے میں ریسپی ضرور شیئر کروں گی اب اس میں میں ایک جو ہے تو فل لیمن جو ہے میں سکویز کر رہی ہوں اس کا ٹیسٹ اس میں بہت شاندار لگے گا پہلے اس کے تمام جو بیج ہے وہ نکال لیجئے گا یہاں سے بیج آؤٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا اور اس کے بیج جو ہے ہماری صحت کے لیے بہت ہی نقصان دے ہیں شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہو یہ جو یہ جو لیمن کے جو یہ جو سیڈز ہیں اگر یہ سالم نگل لیے جائیں تو اس سے اپرنکس کا درد بھی کبھی کبار ہو سکتا ہے اور ہماری صحت کے لیے یہ اچھے نہیں ہے تو کھانے میں استعمال کرتے ہوئے یا جوس بناتے ہوئے یہ اس کا جو سیڈ ہے یہ آپ ریموف کر لیا کریں پہلے ہی اب یہ دیکھئے کتنے اچھے بن رہے ہیں یہ علو اب میں نے تھوڑے مزید فرائے کر لیے بلکل ڈرائے ہیں اور کیا مزے کے ہیں کہ یقین کریں جس نے بھی کھایا اس نے بار بار ماشاءاللہ سے جو ہے بول کی طرف اس کا بار بار ہاتھ جا رہا تھا بار بار وہ مزید ڈالتا چلا جا رہا تھا کیونکہ ہمارے گھر میں کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے اب میں نے اس میں اینڈ پہ علو یہ ساری علووں میں میں نے نمک ایڈ کر دیا اور وہ نمک میں نے اس لیے ایڈ کیا لاسٹ میں کیونکہ اس قسم کی کڑائی میں اگر لاسٹ میں ایڈ کیا جائے تو علو جائے تھوڑے فریش فریش ان کی جو ہے تو لک لگتی ہے اگر آپ اس کو اگر پہلے سے ایڈ کر لینا تو علو تھوڑے مرجھا جاتے ہیں تو مجھے ان کی مرجھائی شکل پسند نہیں تھی تو میں نے کھانے کے لاسٹ میں ایڈ کر دیا تو اب یہ میرے علووں کی تقریبا تقریبا فائنل مراحل میں کیونکہ یہ گھل چکے ہیں جہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ جو ہے تو ثابت ہے لہسن تو اس کو میں توڑ دیتی ہوں یہ تھوڑی دیر مزید میں نے دم پہ رکھا کیا لذت ہوگی اس کھانے کی کیونکہ خوشبو تو ہے لا جواب کھانے کی شکل اور کھانے کی خوشبو جو ہے وہ اگر لا جواب ہو تو ٹیسٹ ضرور ہی لا جواب ہوگا اور پھر انشاءاللہ ہم نئی نئی ریسپیز کے ساتھ انشاءاللہ تعالی روز ملاقات ہوا کرے گی آپ لوگوں کے ساتھ اور پھر ملتے ہیں ایک پیاری سی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ